اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان عام طور پر جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں یومیا نمازیں سب سے اہم ہیں جن کو عام طور پر روزانہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ انجام دیتے ہیں مگر کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو مگر وہ بھی اسلام میں واجب ہیں مثلا اگر چاند گرن لگ جائے یا سورج گرن لگ جائے تو نمازیں آیات واجب ہوتی ہیں نمازیں آیات اس کا نام ہے اور اس کے پڑھنے کے خاص طریقہ اکار ہے نمازیں آیات تین وجوہات سے واجب ہوتی ہیں نمبر ایک چاند کو گرن لگے نمبر دو سورج کو گرن لگے چاہے چاند اور سورج کو تھوڑا سا گرن لگے چاند گرن بہت تھوڑا سا ہے سورج گرن بہت تھوڑا سا ہے تب بھی نماز آیات باجی ہو جائیں گے اور اگر پورے چاند اور پورے سورج کو گرن لگائے تو یقیناً نماز آیات باجی ہو جائیں گے اور تیسا پہلو ہے اگر زلزلہ آ جائیں زلزلے میں بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ زلزلہ ہمیں ڈرانے والا ہو بہت شدید قسم کا زلزلہ ہو اگر معاملی قسم کا زلزلہ بھی ہو کہ جسے لوگ کہیں کہ زلزلہ آیا ہے اور اس زلزلے کی وجہ سے چاہے عمارتیں نہیں گریئیں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے مگر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے تو زلزلے کی وجہ سے بھی آیت اللہ سیستانی کے ہاں احتیاطِ واجبے کے نماز آیات باجی ہو جاتی ہیں یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز آیات باجی ہو جاتی ہیں نمبر ایک چاند کرن نمبر دو سورج کرن نمبر تین زلزلہ باقی علماء کے نزدیک اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز آیات باجی ہو جاتی ہیں مگر آیت اللہ سیستانی کے ہاں فقط یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز آیات باجب ہیں اب نماز آیات پڑھنے کے ویسے مختلف طریقے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں مثلا توزیر المسائل جو مراجع کی کتاب ہے اردو زبان میں اگر آپ اس میں دیکھیں تو مختلف طریقے نماز آیات پڑھنے کے لکھیں ہوں گے میں آپ کے سامنے ایک آسان سا طریقہ بیان کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ طریقے دیکھنا چاہیں تو توزیر المسائل نام کی کتاب میں دیکھ لیجئے نماز آیات دو رکعت ہوتی ہے اور اس کی نیت بھی کرتے ہیں نماز آیات پڑھتا ہوں قربطن اللہ اول نماز آیات میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ چانگرن کی نماز آیات یا سورجگرن کی نماز آیات یا زلزلے کی نماز آیات یہ کہنا ضروری نہیں ہے فقط نماز آیات پڑھتا ہوں قربطن اللہ یہ دو رکعت ہوں گی نیت کرنے کے بعد خدیر کہے اور پہلی رکعت میں جیسے عام سورہ پڑھا جاتا ہے یعنی سورہ حمد پڑھا جاتا ہے اور بعد میں دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے اس نام سے پڑھے اور اس کے بعد رکو میں چلا جائیں مگر نماز آیات میں فقط یہ ایک رکو نہیں ہوگا نماز آیات کی پہلی رکعت میں بھی پانچ رکو ہیں اور دوسری رکعت میں بھی پانچ رکو ہیں سورہ حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد یہ رکو میں چلا گیا یہ پہلا رکو ہو گیا پھر اس کے بعد رکو میں جو ذکر پڑا جاتا ہے پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں نہ جائے بلکہ پھر دوبارہ سے سور حمد اور دوسرا سورہ پڑے اور پھر دوبارہ رکو میں چلے جائے اس طرح سے یہ پانچ مرتبہ سور حمد اور پانچ مرتبہ دوسرا سورہ پڑے گا کوئی بھی سورہ پڑے سور قدو اللہ پڑے سور انا اتینا پڑے پانچ مرتبہ سور حمد پڑے پانچ مرتبہ دوسرا سورہ پڑھے اور پانچ رکو اس طرح سے کرے جب پانچ مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر سجدے میں چلا جائے اور جو کوئی سجدے میں پڑھا جاتا ہے وہ سجدے میں پڑھے اور سجدہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھے جیسے اس نے پہلی رکعت پڑھی ہے یعنی اس میں بھی پانچ رکو ہوں گے اور ہر رکو سے پہلے سورہ حمد اور ایک سورہ کی تلاوت کرے سورہ حمد اور سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد رکو میں چلا جائے پھر رکو سے سر اٹھائے پھر دوبارہ سورہ حمد کی تلاوت کرے دوسرے سورہ کی تلاوت کرے پھر دوبارہ رکو میں چلا جائے اس طرح سے پانچ مرتبہ سورہ حمد اور پانچ مرتبہ ایک سورہ کی تلاوت کرے اور پانچ رکو انجام دے ہر رکو سے پہلے اس طرح سے سورہ کی تلاوت اور سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے جب یہ دوسری رکھت میں بھی پانچ رکھوں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر سجدے میں جلا جائے اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی جو کچھ سجدے میں پڑھا جاتا ہے سجدے میں پڑھے پھر تشہود اور سلام اور اس کے بعد اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یہ نمازی آیات پڑھنے کے ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور جیسا میں نے گزارش کی کہ تین چیزوں کے لیے ہوتا ہے نمازی آیات تین چیزوں کے لیے ہوتی ہیں نمبر ایک چان گرن نمبر دو سورج گرن اور نمبر تین زلزلہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اگر زلزلہ بڑا شدید ہے تو تو انسان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے یہ نماز آیت کیسے پڑے گا جب زلزلہ آ رہا ہو جان گرن اور سورج گرن میں تو پڑھ سکتا ہے لیکن اگر زلزلہ آ رہا ہو تو یہ جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے جی ہاں کوئی حرج نہیں اگر جان بچانے کی فکر میں ہے تو پہلے جان بچائے اور جان بچانے کے بعد سب سے پہلا کام کرے کہ نماز آیات پڑھنے کے لئے کھڑا ہو جائے جو زلزلہ والی نماز آیات ہوگی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے سارے واجبات ہم صحیح طرح سے انجام دیں وصل اللہ علیہ محمد مولد تحیل